موسیقی 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 سب سے پہلے تو میں سب ہی پترکار ساتھیوں کا اور جو سب لوگ درسک اس پیس کانفرنس کو دیکھ رہے ہیں ہماری بھارت جورو یاترہ دلی کے دروازے پر دستک دے رہی ہے اور آپ سب لوگ اس میں سامل ہیں میں آپ سب لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور بسیش روپ سے جو ہمارے ہریانہ پردیش کے ادھیکش جی ہیں سی ایل پی ہیں اور باقی سارے جو لیڈر یہاں موجود ہیں ان کا بہت بہت دھنیواد کیونکہ واقعی جیرام جی نے کہا کہ بہت اورگنائز پریس کانفرنس ہے سارے لوگ موجود ہیں پروہاری ہیں سارے لوکلیں ملے ہیں یہاں پہ تو آپ کا بہت بہت دھنیواد اور ہم خاص طور پر بھارت جورو یاترہ کو لے کر کے سرکار کا اور بھاجپا کا کیا رویہ رہا ہے اس پر بات کریں گے میں سب سے پہلے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگوں نے دیکھا ہے شروع سے ہی جب سے اس یاترہ کا ایناؤنسمنٹ ہوا ہے جب سے اس یاترہ کی گھوشنا ہوئی ہے خاص کر کے بھاجپا نے اس یاترہ پر چوترفہ حملہ کرنا شروع کر دیا اس کے الگ الگ بندوں ہیں سب سے پہلا حملہ یہ بول کر کے کیا گیا کہ بھارت تو جڑا ہوا ہے کیا جورنے کے لیے نکلے ہیں بھارت جو ہے دنیا کی سب سے بری ارث ویبستہ بن چکا ہے مودی جی کے نتریت میں ہم لوگ جو ہے دوبارہ بھی سگرو بن چکے ہیں بھارت لگاتار جو ہے وکاس کر رہا ہے تو ایسی کونسی جرورت آن پری ہے کہ آپ کو بھارت جورنے کی جرورت ہے آپ لوگوں نے یہ سوال کہیں نہ کہیں سنا ہوگا دیکھا ہوگا آپ کے واتس اپ پہ آیا ہوگا آپ نے جو ہے اپنے ٹی بی چینل پہ جو ہے بی جے پی جب بولتی ہے اس کو تو اس کو چلایا ہوگا اور چرچاؤں میں بھی بھاجپا کے لوگ بار بار یہ بولنا شروع کیے کہ بھارت تو جڑا ہوا ہے تو کیا جورنے کے لیے نکلے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے تو میں ایک کاؤنٹر سوال آجن کا جو یہ حملہ تھا اس کا کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت جب جڑا ہوا ہے اور بھارت جورو یاترہ کی کوئی پرسانگکتہ ہی نہیں ہے آپ کے نظر میں تو آپ اس کی چرچہ کیوں کر رہے ہیں ہیلتھ مینسٹر اتنا ایمپورٹنٹ پوشٹ ہوتا ہے ان کو کیا جرورت ہے انک برباد کرنے کی پیپر برباد کرنے کی بھارت جورو یاترہ کو لے کر کے لیٹر لکھنے کی جس کی جرورت ہی نہیں ہے ان کے نظر میں اس کی چرچہ وہ کیوں کر رہے ہیں پہلا پرسان سے پوچھا جانا چاہیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیش جڑا ہوا ہے جمینی طور پر بھگولک طور پر دیش جڑا رہے بھاوناتمک طور پر بھی کیونکہ دیش ہمیشہ دیش کے لوگوں سے بنتا ہے لوگوں کو ہٹا کر کے کوئی دیش نہیں ہوتا ہے دیش کے لیے لوگ بھی جروری ہوتے ہیں جمین بھی جروری ہوتی ہے اور دیش کی سمپردھتا اس کی آجادی بھی جروری ہوتی ہے ہمارے پاس سمپردھتا ہے اور اسی سمپردھتا کے آدھار پر ہم اپنی سیماؤں کو لے کر کے سرکچہ کو لے کر کے سرکار سے سوال پوچھتے ہیں کہ ہماری سمپردھتا آچھنر ہے دیش ہمارا جمین سے جڑا ہوا ہے لیکن دیش کے لوگ بھی جڑے رہے ہیں جب اس دیش کے لوگوں کو ان کے پہچان کے آدھار پر بانٹا جاتا ہے ان کے اندر بھید بھاو پیدا کیا جاتا ہے ایک کے خلاف جب دوسرے کو کھڑا کیا جاتا ہے تو دیش باسیوں کو آپس میں توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے اور دیش اگر بھاوناتمک روپ سے نہیں جڑا رہے گا تو آپ جمین سے بھی بہت دیر تک جڑ کے نہیں رکھ پائیں گے اسی لئے دیش باسیوں کو آپس میں جڑنا ضروری ہے اور پہلے دن سے ہم نے کہا کہ یہ یاترہ دلوں کو جڑنے کی یاترہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ دیش میں محبت ہو یا جو نفرت کی بیار لگاتار بہ رہی ہے اس نفرت کو ہڑایا جائے کیونکہ اگر نفرت کا ماحول رہے گا تو دیش کے بھیتر جو بونیادی سوال ہیں روڈی روٹی کپرہ مکان سکچہ سواس سرک بجلی پانی یہ مدے گائب ہو جائیں گے راجنیتی کے بھی مرض سے ہماری منسہ بلکل صاف تھی تو جو لوگ یہ پوچھ رہے تھے ان کو یہ سمجھنا تھا یہ سوال خود سے پوچھنا تھا کہ کیا جب اس دیش میں بھرتی گھوٹالہ ہوتا ہے بھرتیاں نہیں ہوتی ہیں جب کسی انسان کے ساتھ سرے آم مار پیٹ ہوتی ہے محلاؤں کے ساتھ بلاتکار ہوتا ہے تو آپ کی بھاونہ نہیں ٹوٹتی ہے نوجوانوں کے سپنے نہیں ٹوٹتے ہیں اسی بھاونہوں کو جورنے کے لیے اسی سپنے کو جورنے کے لیے یاترہ ہے تو پہلا حملہ انہوں نے یہ کیا کہ بھارت جورو یاترہ کی ضرورت کیا ہے دوسرا حملہ جب یاترہ شروع ہوئی تب انہوں نے دوسرا حملہ کیا اور یہ بڑے شرم کی بات ہے اور بڑی سوچنے کی بات ہے ہمارے بیچ میں بھی میمبر آف پارلیامنٹ بیٹھے ہوئے ہیں elected representatives ہیں elected representative کی ایک جمعباری ہوتی ہے کہ وہ جب بھی بولے تو سوچ سمجھ کر کے بولے تاکہ ہم بھی ان کو فالو کریں ہم بھی ان سے سیکھیں اور میں تو کہتا ہوں کہ آج اگر نیتاؤں کی بات پر بھروسہ کر کے کوئی student اس کو سچ مان لے اور پڑکچھا میں وہی لکھ دے تو وہ فیل ہو جائے گا کیونکہ وہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں اتنا غلط بولتے ہیں آپ یاد کیجئے دوسرا حملہ ہوا جس دن یاترہ شروع ہی دیش کے منتری کے دورہ چنے ہوئے representative کے دورہ جھوٹ بولا گیا کہ راحل جی جو ہے بیویکہ نند جی کی مورتی پہ نہیں گئے تھے تو دوسرا حملہ انہوں نے کیا کہ یاترہ جب شروع ہو گئی ہے تو اس کو بدنام کرنے کا اور یہی پہ یہ بات رکی نہیں پھر بات آگئی جوتے پر پھر بات آگئی فیتے پر پھر بات آگئی ٹی شٹ پر پھر بات آگئی دارہی پر پھر بات آگئی مہلاؤں پر اور یہاں پر بھی وہ رکے نہیں مانے نہیں ہر دن کچھ نہ کچھ نکالنا شروع کیے اور جب حقیقت میں کچھ نہیں ملا تو جو ان کا تیسرا حملہ تھا جو ان کا درٹی ٹرک دیپارٹمنٹ جو کرتا ہے کہ کسی کا سڑ کسی کے جو ہے سڑ کے اوپر لگا دو کسی کا آب آج کہیں پہ چپکا دو یاترہ کو لے کر کے نکلی بیڈیو بنانا شروع کیے یاترہ جب آگے چلی جاتی ہے تو پیچھے سرک کھالی ہوگی یاترہ آگے بڑھ گئی ہے تو اس کھالی سرک کا بیڈیو بنا کر کے دکھاتے ہیں کوئی ہے ہی نہیں ارے بھائی جب کوئی ہے ہی نہیں کوئی لوگ یاترہ میں آ ہی نہیں رہا ہے تو کیوں آپ کو ابھی جو ہے پروٹوکال کی یاد پری ہے کرونا پروٹوکال کی ضرورت کیوں ہے کیونکہ آپ تو یہی دکھا رہے ہیں بیڈیو بنا بنا کر کے کہ کوئی یاترہ میں آ ہی نہیں رہا ہے جب کوئی یاترہ میں آ ہی نہیں رہا ہے تو کیا پیڑ کو ماسک پہنا دیں کہ سرک جو ہے لپیٹ کر کے کندے پر رکھنے راہول جی کے کہ نہیں نہیں آپ آگے بڑھ گئے ہیں سرک کو پیچھے کیسے چھوڑ دیئے ہیں اس کو بھی لپیٹ کر کے کندے پر لے جائیے بیڈیو نکلی بیڈیو کبھی جو ہے تبلی کی جبات تو کبھی کچھ کبھی کچھ نکلی بیڈیو بنا رہے ہیں جبکہ یاترہ میں جو لوگ سامل ہیں وہ دیکھتے ہیں سب سے آگے اس دیش کا راشتری ادھج ہوتا ہے اور جیرام جی دکوجہ سنگھ جی ان سے ہم نوجوانوں کو سیکھنا چاہیے کہ لگاتار وہ جھنڈے کے ساتھ چلتے ہیں ہمارا سیوہ دل جو ہمارے ستندرتان دولن کے جمانے کے جو گانے ہیں اس کو گاتے ہوئے چلتے ہیں پیچھے جو ہے ہمارا ایک بینڈ پارٹی ہوتا ہے جو میوزیکلی جو ہے دیش بھکتی گانوں کو بجاتا ہے اور اس کے پیچھے جو ہے وہ راہول جی چلتے ہیں تب جو ہے اس یاترہ کے اوپر جو ہے دیش دروہ جیسے کالک لگانے کی کوشش کرنا گلت بیڈیو بنا کر کے اس کو بدنام کرنا یہ ان کا تیسرا حملہ ہے اور چوتھا حملہ آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ راہول جی گرودوارہ جاتے ہیں تب بھاجپا ٹھیک رہتی ہے راہول جی جب چرچ جاتے ہیں تب بھی بی جی پی کو کوئی دکت نہیں ہے راہول جی جب مجار پہ جائیں مسجد پہ جائیں تب بھی بھاجپا کو کوئی پرابلم نہیں ہے مندیر میں جاتے ہی ایسا لگتا ہے جیسے بھاجپا والوں کو کوئی جمال گھوٹا کھلا دیا ہو اچانک سے دست ہونا شروع ہو جاتا ہے کیا پرابلم ہے آپ کو اس دیش کا ناغرک اس دیش کا وقتی اس دیش کے کسی بھی دھارمک سنسطان پر جانے کے لیے ستنتر ہے آپ کا کوئی کوئی جو ہے پیٹنٹ ہے کیا کہ صرف آپ ہی جائیں گے اور نیم قائدے قانون اوم کا چادر سیدھا ہے اوم کا چادر اُلٹا ہے اور یہ وہ لوگ بنا بول رہے ہیں جو گفہ میں چسمہ لگا کر کے دھیان کرتے ہیں یہ جو چل رہا ہے اس سے میں بس ایک ارث نکالتا ہوں کہ انہوں نے بہت کوشش کی کہ اس یاترہ کو اگنور کیا جائے ان سے اگنور نہیں ہو پا رہا ہے بہت پریاس کیا بہت سمجھایا اپنے کارکرتاؤں کو کہ یاترہ گجر جائے بلکل کھڑکی دروازہ بند کر لینا انسان کی اپنی بھی اکچھا ہوتی ہے انسان کی اپنی بھی بودھی ہوتی ہے لوگ کھڑکی دروازہ بند کر لیے لیکن چھت پہ چلے گئے بھاج پاو پھس کے اور وہاں سے جو ہے یاترہ کو ہیلو ہائی کرنا شروع کر دیا کیا کریں گے کیونکہ یہ یاترہ جن سوالوں کو لے کر کے چل رہی ہے وہ کانگریس کے سوال نہیں ہیں وہ دیش کے سوال ہیں یہ یاترہ اس لیے ہے کہ اس دیش میں دہاری مزدور آتمہتیا کر رہے ہیں ریپورٹ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے یہ یاترہ اس لیے ہے کہ اس دیش کے نوجوانوں کے سپنے ٹوٹ رہے ہیں اب کسان کے ساتھ ساتھ نوجوان بھی آتمہتیا کرنے پر بیوس ہیں آپ بیعپاریوں چھوٹے بیعپاریوں کی حالت جا کر کے دیکھئے کہ کس طریقے سے ان کے ادیوگ دھندے ان کا کارووار جو ہے وہ سماپت کیا جا رہا ہے آپ مہلائیں جب اس میں سامل ہوتی ہیں تو ان کا ایک ہی سوال ہے کہ ہم سرکچہ چاہتے ہیں جس طریقے سے آج مہلائوں کے اوپر اتیاجار بھرے ہیں وہ اسے سرکچہ چاہتے ہیں اپنے اپنے مدوں کو لے کر کے جوان کسان نوجوان مہلائیں مزدور بیعپاری پروفیشنلز میڈیا کے لوگ پرانے پروفیسرز فلم سے جڑے ہوئے لوگ تمام طرح کے لوگ اس یاترہ میں سامل ہو رہے ہیں اور جو دل کی سیما ہے اس دل کی سیما سے پڑے جا کر کے یہ یاترہ دیش کی یاترہ بن چکی ہے اسی لئے ان کا جو کلیم تھا کہ سب سے بڑے دیش کے لیے دیش ہٹ میں سوچنے والے یہ ہیں تو یہ ایکسپوز ہونا شروع ہو گئے ہیں اور اس سے ان کو گھبرہت ہے ان کو معلوم ہے کہ کانگریس پارٹی اس دیش کی سب سے بڑی بیپکچی پارٹی ہے اس پارٹی نے اس دیش کو آجادی دلائی ہے اور آجادی کے اوپر جو آنچ آئی ہے اس کو لے کر کے ڈٹ کر کے کانگریس سرکوں پر اتر گئی ہے کھڑی ہو گئی ہے تو اب ان کو چندہ ستانے لگی ہے اسی لئے اب نیا بہانہ آیا ہے کوئی سمجھائے ان پرچند مورکوں کو کرونا بہانہ نہیں بیماری ہے یا ایسا نہیں ہے کہ سکول جانے کا من نہیں ہے تو بچہ نہیں کرتا ہے ممی دات میں درد ہو رہا ہے یہ بہانہ نہیں ہے یہ بیماری ہے اور اس بیماری کو لے کر کے راحل جی اس دیش کے پہلے نیتا ہیں جو سرکار کو سب سے پہلے چٹھی لکھے تھے اور یہ وہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں مجھے تو کبھی لگتا ہے کہ کچھ سپیسل ریلیشن ہے بی جے پی کا کورونا سے اس کی ریلی میں نہیں جاتا ہے دوسری کی ریلی میں چلا جاتا ہے اور ڈیر نائٹ کا سنس کتنا ہے کورونا کو دن میں ہو جاتا ہے رات میں نہیں ہوتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا نا پارلیامنٹ میں کورونا تھا ماسک لگائے ہوئے تھے سعادی میں جاتے جاتے کورونا چلا گیا چھٹی پہ چلا جاتا ہے آرام کرتا ہے یہ مجاگ بنا دیئے ہیں ہم بار بار کہہ رہے ہیں سرو سے لے کر کے آج تک کورونا کو لے کر کے ہماری پارٹی گمبیر ہے اور جو سائنٹیفک پروٹوکول ہوگا وہ سب کے لیے ہوگا ایسا تو نہیں ہے کہ بی جے پی کے لیے نہیں ہوگا اور کانگریس کے لیے ہوگا ایسا تو نہیں ہے کہ دوسرے آئیوجن ہوگے یہ آئیوجن نہیں ہوگا وہ سب کے لیے ہوگا تو اس پہ جو ہے ہم اس کو فالو کریں گے جیسے پہلے فالو کیا تھا اور سرکار کو بھی بتائیں گے جہاں سرکار گلتی کرے گی اور جنتہ کے سوال کو لے کر کے جو یہ یاترہ ہے روزی روٹی کپرہ مکان سکھا سوا سرک بجلی پانی کے جو سوال ہیں یہ یاترہ بھی چلے گی ان کو جتنا دم لگانا ہے لگا لیں یہ اگنور کر کے دیکھ لیے بدنام کر کے دیکھ لیے مندر کیوں جاتے ہیں مسجد کیوں جاتے ہیں ٹی شٹ کون سا پہن لیا ہے اوم کا چادر سیدھا ہے کی اُلٹا ہے انہوں نے سب کچھ کر لیا لیکن یاترہ دیکھتے دیکھتے ہیلیکاپٹر سے نہیں ٹرین سے بھی نہیں پیدل چل کر کے پاؤں سے یاترہ کنیا کماری سے دلی پہنچ گئی اور دلی جب پہنچ گئی ہے تو دلی کی تخت ان کو ہلتی بھی نظر آ رہی ہے تو ایک بار اور ریمائنڈ کرا دیتے ہیں ان کو جو پہلے بھی کہتے تھے اس یاترہ کا اُددیش الیکشن نہیں ایموشن ہے آپ ایموشن صاف رکھئے اس یاترہ سے آپ کو کوئی تھرٹ نہیں ہوگا کیونکہ ہم اس یاترہ کے مادیم سے بھیر نہیں جھٹانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس دیش کے ناغرک اپنے سوالوں کو لے کر کے ناغرک بھیر نہیں اپنے سوالوں کو لے کر کے اس یاترہ میں شامل ہو اور یہ یاترہ جس طرح سے کنیا کماری سے چلی ہے یہ یاترہ کسمیر تک جائے گی یہی ہم لوگوں کو امید ہے اور آپ لوگ سب اپنے طریقے سے سیاترہ میں سامیل ہو رہے ہیں جر رہے ہیں ایک بار پھر سے آپ کو بہت بہت دھنیواد جو بھی سوال ہوں گے اس کا جواب دیا جائے گا شکریہ کنیا ابھی نیرش کمار جی فریدہ باد کے بارے میں کچھ مدے اٹھائیں گے ہمارے سارے پریس کے ساتھیوں ہمارے سینئر نیتا ہمارے اٹھا صاحب پی سی سی پریزیڈنٹ جیرام رمیج جی یہاں کے سب ساتھیوں کو پتا ہے ہمارے ساتھ کافی ہمارے پربھاری موت ہے سممانیت منچ میں بتانا چاہوں گا ہماری پوری ای سی سی کی ٹیم بھی یہاں بیٹھی ہے کہ سر جب ایک نعرہ آیا دیش کے اندر آبدہ کو افسر بنائیے گریب آدمی نے آبدہ کو افسر نہیں بنایا اس کو دیکھا دیکھی کچھ لوگوں نے آبدہ کو افسر بنایا اور ہمارے یہاں ایک فیکٹری میں تیس مزدور تھے وہ اسی فیکٹری میں کام کرتے ہوئے تیب یانگ ہوئے اور انہوں نے اس سمیں نہ کیس کرے نہ فیکٹری مالک کو پریشان کیا کہ یہاں سے روجی روٹی مل رہی ہے انہوں نے کرونا کے اندر جس دن یہ نعرہ آیا آبدہ کو افسر بنائیے حالانکہ آبدہ سیوہ لے کے آتی ہے افسر لٹیروں کے لیے ہوتی ہے آبدہ ان سب کو نکال دیا اور ہم لوگوں نے تیس دن کا رمائن کا پارٹ اسی فیکٹری کے گیٹ پہ کیا اور پربو کی کرپا سے ان سب کو انصاف ملا ہمارا شہر کہنے کو تو سمارٹ سٹی ہے ابھی آپ چلیں گے بھی یہ ٹول روڈ ہے اور ایک ہزار کروڑ کا بجٹ ہمارے یہاں سمارٹ سٹی کا ہے ویدان سوا میں پرشتہ صرف ایک کروڑ کے کام کمپلیٹ ہوئے ہیں جراسی بارش ہو جاتی ہے تو ملٹی اور پولیس بلانی پڑتی ہے کہ ٹریفک کی ویوستہ ٹھیک کرنی ہے اور دوسرا گھٹالے کے اوپر اس سرکار کے بارے میں جتنا ہم کہیں کم ہے دو سو کروڑ کا ایسا گھٹالہ ہوا ہے یہاں جو کی بینا کام کرے پیمنٹ ہو گئی ایک اینٹ نہیں لگی چوون دن تک میں ننگے پیر رہا تیاک تپسیہ کی ہماری پالٹی کا پورا ساتھ رہا مجبوری میں سرکار نے فیار درج کر دی ویجلنس کی انکواری ہوئی پر ابھی تک ایک نئے پیسے کی ریکاوری نہیں ہوئی اور میں انت میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں دیہاتی میں کہا ہوتا ہے یہ دیہاتی ایریا ہے کہ کوئوں کے کوسنے سے دھور نہیں مرا کرتے یہ ہمارے راحل جی اور بھارت جوڑو یاترہ کے بارے میں کچھ بھی کر لیں یہ یاترہ سفل رہے گی اس سے زیادہ ہلکاپن ہو نہیں سکتا کوئی کہ جنتہ صوبہ چھے بجے راحل جی کا دیدار کرنے کو راحل جی سے ملنے کو اس احتیاسی یاترہ کا حصہ بننے کو تیار ہے آج سر اس سارے لاکے میں صوبہ چار بجے سے بلیک آؤٹ تھا لائٹ گائب کر رکھی تھی کہ لوگ شاید گھروں میں گرم پانی نہ ہو پائے لوگ پہنچنا پائے یاترہ میں پر آپ سب ساتھیوں نے دیکھا میڈیا کے ساتھیوں نے دیکھا ہزارہوں کی تعداد میں لوگ راحل جی کے سواگت کے لیے کھڑے تھے اور پرشاسن کی اور سرکار کی پرشاسن کی تو میں کیا بولوں پرشاسن تو سرکار کے اشارے پہ کام کر رہا ہے پر میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ سرکار ہماری سیاترہ کو جتنا مرجی پریشان کر لے فرشٹ فیس میں تو ٹیلر تھا جب سیکنڈ فیس مہریانے میں یاترہ آئے گی تو آپ اس سے دس گناہ جادہ جوز دیکھیں گے اور لوگوں میں دس گناہ جادہ اتصال دیکھیں گے چاہے سرکار اس کے لیے کچھ کرے اور انگت میں ایک بس رمائن کی چوپائی سے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ لنکا کانڈ کے اندر جب شرینام پربو بینہ سادنوں کے لڑ رہے تھے تو کئیوں نے پرشن کیا کہ رامن کے پاس رت ہے سادن ہے سینہ ہے آپ کے پاس کیا ہے تو بابا تلسیداز چند لائن لکھ کے چلے گئے ہیں اور اسی بھارت جوڑو یاترہ کے مادین سے ہمارے راہل جی مہنگائی روپی راون بھرشتہ چار روپی راون بھائی کو بھائی کو توڑنے والے راون سب کے خلاف سنگرش کر گئے ہیں بابا تلسیداز جی کی چوپائیوں سے اپنی بانی کو ورام دوں گا راون رت بیرت رگو بیرہ دیکھ ویبیشن بھہو ودھیرہ ناتنا رتتن پدپن ترانا کہی بد جیتا ہو بیر بلوانا سنو سکھا کے کرپا ندانا جو جے ہوئی سو سپندن آنا سو رج دھیرج دو ارت چاکا ست سیل درن دھجا پتاکا ہمارے راہل جی سری رام پربو کی طرح سو رج اور دھیرج کے رت میں دو پہییں لگا کے چل رہے ہیں اور ہم کامیاب ہوں گے جائن جائے بھارت رام رام جی شکریہ نیرہ جی پی سی سی اجرکش کچھ کہنا چاہتے ہیں ہمارے میڈیا پرباری آدھرنیہ جی رام رمیش جی ہمارے پردیش کے آل انڈیا کانگریس کامیٹری کی طرف سے پرباری آدھرنیہ شری شکتی سنگھ گوہل جی ہمارے بیچ میں آدھرنیہ شری کنیان جی بہت ہی ہمارے پردیش کے سممانت نیتا لوگ پریے نیتا چودری بھپندر سنگھ ہڈڈا جی میرے سبھی ساتھی بدھائی گن اور بنچ پر سبھی ساتھی گن اور پریس کے سبھی ساتھی ہو ابھی کافی وستار کے ساتھ میں جائرام رمیش جی نے اور ہمارے شکتی سنگھ گوہل جی نے اور کنیان جی نے پورا نچوڑ رکھ دیا کہ کس طرح سے اس بھاچپا کا کس طرح سے کانگریس پارٹی کی بھی نہیں ہے سبھی کی عام آدمی کی یہ یاترہ چل رہی ہے راہ جن پکشو پر جن سندربوں میں یہ یاترہ شروع کیا ہے جو آج دیش کے اندر جو حالات بگڑ رہے ہیں ہمارا جو پریم پیار بھائی چارہ آپس میں جو بگڑ رہا ہے جو ایک دھار میں کنواد پیدا کیا جا رہا ہے آج جو دیش کے اندر جو مہنگائی کا ماملہ ہے چاہ بھیروزگاری کا ماملہ ہے چاہ گرتی ہوئی ارث ویبستہ کا ماملہ ہے چاہے سمیدھانک جو سنسطھائیں جو لوگ تندر کو بچانے کے لیے سمیدھان میں جو ویبستہ کی گئی تھی ان کی کریڈی بیلٹی پر جو آس پرشن اٹھ رہے ہیں ان سب مددوں کو لے کر کے راہو جی نے جو یاترہ شروع کی اور ہریانے میں جس طرح سے صبح چھ بجے صبح چھ بجے اتنا بھاری سواگت ہریانہ پردیش کی جنتہ کی طرف سے ہوا پرسو اور کل اور آج فرید آباد میں پوری طرح سے توڑ کیا بہت بہترین ہمارے سبھی ساتھیوں نے بہت اس میں بہترین کام کیا اور ہمارے پورے پردیش کی طرف سے میں ان کا سب کا دانواد کرنا چاہوں گا اور میں یہ وقت سے کہنا چاہوں گا کہ جو بیروزگاری جو آج 32.4% ہریانہ میں پورے ہندوستان میں سب سے نمبر ایک ہے اس کا جو مکھہ کارن جہاں پر ایک تو سرکاری تو پد کھالی پڑے ہی ہیں ایک لاکھ بیاسی ہی جار پر لیکن ساتھی جو نوٹ بندی کا بہت سب سے زیادہ دشپربہ اگر آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو فرید آباد میں فرید آباد میں گھڑگاوہ میں جو ہمارے انڈسٹرل ایریا ہے اس نوٹ بندی کے کارن ہزاروں فیکٹریوں کے بند ہونے سے کئی لاکھ لوگوں کا ہمارے یہاں پر ان کا روزگار چھننے کا کام ہوگا ہے اور اسی وجہ سے ہریانہ میں جو ادیوگ دھندے تھے وہ چوپٹ ہوگئے جو ایم ایس ایمی ہی تھی وہ ساری بند ہو گئی تو جو بیروزگاری کی طرح ایک دم بڑھ گئی سرکاری نوکریوں میں کوئی ہوا نہیں 32 واریاں پر پرچے لیکھ ہوئے سٹاپ سیلیکشن کمیشن اور ایچ پی ایسی میں رنگے ہاتھ کروڑوں کروڑوں روپے کے رشوت کے ساتھ میں پکڑے جا رہے ہیں سارے پوری طرح سے یہاں پر کانون بسطہ ٹھپ ہو گئی جو کھنن گھوٹالا ہوا یہاں پر ریتی کا جس طرح سے گھوٹالا ہوا جس طرح سے یہاں پر رجسٹیوں کا گھوٹالا ہوا دھان کا سراب کا سارا جو پردیش گھوٹالوں کے سرکار بن گئی ہے اور اس سرکار سے چھٹکارا پانے چاہتی ہے اور اس کا یہ ثبوت ہے کہ اتنے بھیشن سردی میں اتنا بھاری لوگوں کا سہیوگ میں صبح سے دیکھ رہا اچھے بجے سے سارا گام نکل کے عورت مرد بچے سب جو سڑکوں پر آ رہے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگوں کے اندر اس بھاچپا سے کتنا گصہ ہے اور سب راحل جی کا جو سندیس اس کے ساتھ مل کر کے چلنا چاہتے ہیں تو میں نے انہی شبدوں کے ساتھ میں آپ سب کا بہت پردیس کاؤنگریس کامیٹری کے طرف سے آپ سب کا ہار دیکھ سواگت کرتا ہوں دھنیواد کرتا ہوں اور آپ کے جو بھی پرشن ہے جن سے بھی وہ آپ اپنا پوچھ سکتے اور ایک بار آج دو پہل دو بجے کو راحل جی فریرہ باد کے قریب تیس ایم ایس ایمی سے ملاقات کر رہے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کافی لوگوں کو آمنترت کیا تھا پر کچھ لوگوں کو دھمکی دی گئی تھی کہ آپ راحل جی سے مت ملیے پرندوس کے باوجود قریب تیس ایسے نیڈر لوگ ہیں آج بھی ہمارے دیش میں اور خاص طور سے فرید آباد میں جو ایم ایس ایمی چلاتے ہیں اور وہ راحل جی سے آج مل رہے ہیں اور اس کے بعد میں میں آپ کو بریفنگ کروں گا اس میٹنگ کے بعد خدا جی کچھ کہنا چاہتے ہیں دلال صاحب دلال صاحب ماننی ہے ہمارے سبھی نیتاؤں نے آپ کو سبھی باتوں سے افغت کر آیا لیکن جو ہمارے فرید آباد پلبل کا جو سب سے بڑی جو سمشہ جو آگرہ نہر اور گرگاوہ نہر میں اتنا گندہ پانی جو سالوں سے آ رہا ہے اور اس گندے پانی کی وجہ سے نہ کھول ہماری فصلیں بلکہ پچھووں کو اور جو دھرتی کے سوٹر میں بھی جو گندہ پانی ملنے سے جو سواست خراب ہو رہا ہے باجپا کی سرکار نے جو باعدہ بھی کیا تھا آج تک کچھ نہیں کیا اور فرید آباد جو اتنی بڑی آبادی کا شہر ہے ویسے دنیرہ جی نے سارے بودے آپ کے سامنے رکھیں بڑے شرم کی بات ہے کہ آج فرید آباد کے سیکٹرز میں آج تو چلو پانی بند کیا یہاں پینے یوگ پانی فرید آباد میں اپلوض ہی نہیں ہے اور جس شہر کی بتا چکے ہیں تو میں تو آپ سب سے یہی نویدن کروں گا کہ جو کرپسن فرید آباد میں پھیلی ہوئی ہے جو نیرہ جی نے مطا اٹھایا آج کوئی محکمہ ایسا نہیں جہاں بینا رسوت دیے کوئی کام ہو سکتا ہو اور بھاجپاو کو نیتاؤں نے جو لوٹ مچا رکھی ہے یہ سب بھارت جوڑو یاترہ کے آگمن سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوٹیروں کو آنکھیں ہوں گی اور شاید اس علاقے کے لوگوں کو بچنے میں بھارت جوڑو یاترہ سے مدد ملے گی شکریہ آپ کے سوال ایک منٹ آجی ایک منٹ اوہ سوری سوری ماف کیجئے ماف کیجئے جیہرام جی شکریہ سنگھ جی رہیہ جی ساتھیگن ہمارے پردیش کے ادھر خود دیبان جی دیکھئے جیہرام جی آئیے جو فریدہ باد ہے یہ علاقہ مہابارت سے لگا لو مہابارت میں جب پانڈووں نے پانچ پت مانگے تھے انہوں نے دل پت ایک یہاں کا فریدہ باد کرتا ہے کونی پت پانی پت دل پت اور اس کے بعد اٹھارہ سو ستاون جب فسٹ انڈیپیننس باد شروع ہی راجہ نارزنگ کو پیڑ پہ ٹانگ کے فانسی دی دی دیا بلپ گر کے اس کو اور جب انڈیپیننس کی لڑائی شروع ہی تو مہاتمہ گاندی نے سب سے پہلا ارسٹ پلول میں دیا تھا جہاں سے دلال صاحب ملے رہے اور انڈیپیننس ملنے کے بعد سب سے پہلا انڈیپیننس ٹاؤن پند جواللہ نیرو نے فریدہ باد بنایا تھا اور بہت اچھا سب سے بڑا شہر تھا اور یہاں پر فریج موٹر سائیکل ٹریکٹر دیش کے سب سے زیادہ بنتے تھے اور بہت بہت اچھا ترقیہ تھا ہماری سرکار آئے ہم نے بھی آئی ایم ٹی بنایا اور بنایا لیکن اس پچھلے آٹھ سال میں بی جے پی سرکار نے فریدہ باد کو بدحال کر دیا ہے ساری روڈ کوئی نہیں کوئی مطلب انڈسٹری یہاں سے بہت جاری آپ امیسی بلائیں ہم ان کو بتائیں گے اور کرپشن کا جیسے سب ہی ساتھیوں نے کیا ہے تو آج جو کی سب سے بڑا شہر تھا ہریانے کا فریدہ باد آج پچھلے آٹھ سال سال میں بہت پچھڑ گیا ہے اور اس کی پورا روپ سے جمعاری یہ بی جے پی جے جے پی سرکار کی ہے یہ میں کہنا چاہتا تھا آپ کو ان کا دھیان نہیں دیا جائے شکریہ آپ کے سوال ہاں جی ہمارا سوال ہزار کی ہمارا سوال ہزار کی ایموشن کو لے کر بھارا جڑو یاترہ چل رہی بھوشن پر آپ کا فوکس ہے لیکن بی جے پی بار بار یہ سوال پوستی ہے جس پر آپ نے وہ دھیان نہیں آکرس کر آیا کی کیا الیکشن کو لے کر کے کیوں کی وہ بار بار تاتے کی جو بائی الیکشن بیچ میں ہوئے وہاں سے جہاں یاترہ گئی وہاں آپ کے خلاف نتیجے پرتکولہ ہیں تو کیا اس کو لے کر بھی آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ نہیں ایموشن کے علاوہ الیکشن پر ہی فوکس کرنا چاہیے اور دوسرا ہے کہ جب کشمیر میں فتم ہوگا یاترہ تو کیا بھپکش جوڑو بھی ایک عبیان ہوگا سب سے پہلی بات تو یہ شکریہ آپ نے سوال پوچھا دلی کے نزدیک آ کر سوال پوچھ رہے ہیں سر یہ اچھی بات ہے مجھے لگا دلی کے نزدیک جاتے جاتے لوگ سوال نہیں پوچھیں گے کیونکہ دلی میں آج کل سوال پوچھنا گناہ ہے سرکار کو پسند نہیں سوال پوچھنے والے لوگ آپ کو بہت دنی بات دوسرا آپ نے کہا کی الیکشن دیکھیں پرائیوریٹی کی بات ہے اس کو نہ بار بار کنفیوج کیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہماری پارٹی جو ہے اس کے بات برحمچاریوں کی پارٹی ہو جائے گی اور ہم چناؤ نہیں لڑیں گے دار ہی بڑھ گئی ہے تو سب لوگ چناؤ سنیاس لے لیں ایسا بلکل بھی نہیں ہم دیش کی بھی پکچی پارٹی ہیں تو لوگ تنطر میں بھڑوسا رکھتے ہیں دیش کا سنبیدھان کانگریس پارٹی نے بنایا ہے ملٹی پارٹی سسٹم میں بلیف کرتی ہے پارٹی 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 ہے تو چناؤ لڑیں گے فوکس کہنے کا یہ مطلب ہے کہ چناؤ کی سوال پہ ہو رہا ہے وہ جنت کے سوال ہوں اور جنت کے سوال جو ہیں اس کو پارٹی رکھنا چاہتے جہاں تک ہارجیت کا سوال ہے تو دیکھئے آکڑا تو ہم بھی دے سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ تڑک دینا نہیں آتا ہے بدھ نے گھر چھوڑا اس ایک گھٹنا کو دونوں کے پکش میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس ایک گھٹنا کو سنیاس کے پکش میں اور گرست کے پکش میں آنکرے کو اگر ٹھیک سے دیکھیں گے تو ہم بھی چناؤ BJP ہار گئی ہے باقی بہت سارا بائی الیکشن ہار گئی ہے اس نکلے گا سوال یہ ہے کہ چناؤ جب دیش میں ہو رہا ہے تو پانچ سال میں چناؤ جب ہوتے ہیں تو پانچ سال تو کسی کارن سے کسی ریشنیلیٹی سے بنایا گیا ہے کہ اس پانچ سال میں سرکار کا ریپورٹ کارٹ دیکھا جائے گا سرکار نے کیا کام کیا ہے اس کابلوکن کرے گی جنت اور دوبارہ اس کو منڈیٹ دے گی آج کل ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ سارے راج نتیق بیمرز کو چناؤ بی پرین اور یہ بڑی شرم کی بات ہے اور بڑی بے شرمی سے لوگ تی بی سٹوڈیو میں بیٹ کر کے بولتے ہیں ریجلٹ آنے کے بعد ہم سب کو جو ہے اپنے اوپر ایک سوال کھڑا کرنا چاہیے کہ جب ریجلٹ آ گیا ہے تب ہی آپ کیوں کہتے ہیں ریپوٹر بھی بولتے ہیں پارٹی کے سپوکس پرسن بھی بولتے ہیں اب اصلی کھیلا شروع ہوگا کیا کھیلا شروع ہوگا یہ بے شڑمی اور بیمانی ہے نا اس کو نیتک بل دینا بند کر دینا چاہیے چناؤ جیتنے اگر بات کرتے ہیں مدھ پردیس کی چناؤ ہم نہیں جیت گئے تھے کیسے مدھ پردیس میں ہماری سرکار چلی گئی کیا کرنا ٹک میں چناؤ نہیں جیت گئے تھے کیا گزرات میں ہم نے وہ situation نہیں دیکھا جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اوپر آپ تمام طریقے کا آر اور وہی لوگ جو ہے جب بھاجپا کے دفتر میں بیٹھ جائیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا کیا اس پہ ہم سوال خرا نہیں کریں گے آج اس دیش میں انسٹیوشن پہ اٹیک ہے اور election ایک component ہے ہم کو دوسرے انسٹیوشن کے بارے میں سوچنا پڑے گا پارلیمنٹ اچانک سے بند کر دیا گیا بتائیے اچانک کوبیڈ ہو گیا اور سب میں کوبیڈ ہو اور سام میں کو میٹ سوا پھو گیا وہی لوگ جو ماس لگا کر کے پارلیمنٹ میں آئے تھے صبح میں سام میں ماس لگانا بھول گئے بھیڑ میں جاتے ہیں تو ماس نہیں لگاتے ہیں جب ریلیر میں جاتے تھے جب ڈیلٹا ویڈینٹ تھا دی 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 کر رہے تھے بنگال کے چناؤ میں جا کر کے ڈیلٹا ویڈینٹ تھا تب ماس لیکن چناؤ کے پرینام کے آدھار پر یہ کہنا کہ کانگریس پارٹی ختم ہو گئی ہے جس یاترہ کو آپ سات ستمبر سے ignore کر رہے تھے جیوہی ہم ڈیلٹی دروازے پر پہنچے ہیں تو پیٹ میں جبردست مرور پیدا ہو گیا ہے تمام کوشش کر رہے پورے دیش میں ہم کو پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں پری کیونکہ یہ بھارت جورو یاترہ ہے دلی کی یاترہ نہیں ہے لیکن دلی میں آرنگا لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس بات کو سب لوگ سمجھیں آج ہمارا دیش جن پر ستھتیتیوں سے گزر رہا ہے اس کو سویکار کریں چناؤ ہے چناؤ لڑیں گے جیتے گے ایک بات ہے لیکن چناؤ پرکیڑیا بھی چلتی رہنی چاہیے ایلیکشن کمیشن بھی ٹھیک سے کام کرنا چاہیے ایک سوال ہماری یہ طرح یاترہ کے اوپر بچے کیوں آ رہے ہیں بچوں کو لے کر جو ہمارے اوپر کیا گیا کمپلین کیا گیا اور موڈی جب گئے گزرات میں کیمپین کرنے کے لئے بچہ کو بٹھا کر کے اپنے ساتھ چناؤ پرچار کر رہے تھے تب الیکشن کمیشن کہا چلا گیا نیم کانون سب کے لئے برابر ہوگا بپکش کے لئے جو ہوگا ساتھ کے لئے بھی ہوگا تو چناؤ کے اردگرد بیمرز بنا کر کے نا ہار جیت کے اردگرد اور اس ہار جیت میں بھی کوئی نیتکتہ نہیں ہے جیتی ہوئی پارٹی کا بیدھائک خرید کر کے سرکار بنا لینا جب تک یہاں تھے تو دیش بیرودی تھے حریانہ میں سی سارا سوٹ کے جو ہے چنک صاحب کا وہ گھر میں رکھا رہ جائے گا ایک بار جب لوگ تیہ کر لیتے ہیں نا کی بکھیں گے نہیں اور جو لوگ کھڑی دیں گے آپ دلی دینا چاہتے دلی کبھی پروباری ہمارے بیچ موجود ہیں ہمارے دو لوگوں کو خرید چلن پیٹرن ہو گیا ہے دوسری پارٹیاں بھی ایسا کرنا شروع کر دے گی اس پروبیٹی پہ ہم کو حملہ کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد آم لوگ جا کر گھر گھر لیے اس کے دو نہیں نہیں ہم لوگ نہیں جا رہے ہم یہ ہی رہ رہے ہیں جنت کے اندر چیتنا جگانہ یہ ہماری پراتھ مکتہ ہے چناؤ بھی ہوگا لڑیں گے بھی اور جیتے گے بھی دیکھ بھاونا ایک بات ہے بھوک کافی سوال ہے ہم اس کے دو پکش پہ بات کر رہے ہم کہ رہے ہیں کہ گھر کے لوگ اگر آپ میں لڑتے رہیں گے تو گھر ٹوٹ رہا ہے اس کی مرمت کرنی ہے اس پہ دھیان نہیں جائے گا تو ہم کہ رہے کہ اس کا ایک پکش یہ ہے کہ دیش میں رہنے والے سب لوگ بھارتی ہیں ہریانہ کے لوگ بھارتی ہیں بیار کے لوگ بھارتی ہیں ہم سب بھارت باسی ہیں اور ہم سب کے ملانے سے ہی دیش بنتا ہے اور لیکن یہ جو لوگوں کو آپس میں لڑایا جاتا ہے بھاونا آج کل گجب ہو گیا ہے جب دیکھ تب بھڑک جاتا ہے لیکن بھوک کے سوال پر نہیں بھڑک رہا ہے تو بھاونا اور بھوک دونوں جو ہے اس یاترہ کے ادیش ہیں پرائیمر لی ارث ساستریوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ اگر دیش میں نفرت کا محول رہے چکا ہے بھرتیاں نکل نہیں نہیں ہے انڈسٹریل ٹاؤن جو ہے وہ بیرن لینڈ میں کنورٹ ہو گئے ہیں اگر یہ ہریانہ کا حالت ہے تو آپ سوچئے بیہار میں کیا ہو رہا ہوگا تو دیش کے لوگوں کے جو بنیادی سوال ہیں ان سوالوں پر راجنیت بھی مرز ہو اور یہ تب ہی سمبب ہو پائے گا جب ہم دیش کے لوگ آپ میں ایک ٹیم کی طرح کام کریں گے کل آپ نے یاترہ روکنے کے بجائے اگر کوویڈ ہے تو پہلے سنسط کا سطر روکا جائے پرلات جوشی نے آپ کے اس سوال پر اٹیک کیا ہے کانگریس کے نیتہ ویدیش میں چھوٹی منانے کے لیے خود یاترہ توڑنا چاہتے ہیں یہ بلکل بکواس بلکل بکواس بلکل گلک اور سمائے دکھائے گا کون جھوٹ بول رہا ہے کون سچ بول رہا میں پرلات جوشی کے سطر پر گرنا نہیں چاہتا ہوں وہ منتری ہیں ورشت منتری ہیں ذمہ دار طریقے سے ان کو بولنا چاہیے اور جو پارلیمنٹ آج اجن ہوا ہے اس کا کارن بھی جان لیجی جب پارلیمنٹ کی شروعات ہوئی تھی تب کئی بکش پارٹی وں کے پاس کوئی ودھے کی نہیں ہے پاس کرانے پالت کرانے کے لیے تو بزنس نہیں ہے تو آپ ہوس کیوں چلا رہے ہیں ابھی ان کو ایک بہانہ مل گیا کوویڈ ایک بہانہ بن گیا ان کے ان کے لیے اور آج انہوں نے اجن کرا لی حالانکہ واسطی وقت یہ ہے حقیقت یہ ہے کہ ان کو اجن کرانا ہی تھا کیونکہ کچھ بزنس باقی نہیں رہا چار دن کے لیے اس پہ مجھے اپنے سوال پوچھا ہے بہت جروری سوال ہے چھٹی کو لے کر کے ایک میسیج گھوم رہا ہے کہ بھارت جورنے والے مستیری یہی شبد ہے مجھے کوئی شرم نہیں بولنے میں جو ان کو شرم نہیں ہے جو لکھ رہے ہیں میسیج تو مجھے پڑھنے میں کیا شرم ہوگی بھارت جوڑنے والے مستیری جو ہے 24 تاریخ سے لے کر دو تاریخ تک چھٹی پہ رہیں گے کیونکہ ان کو چھٹی منانے کے لیے بیدیش جانا یہی واتس پہ میسیج جایا ہوگا ہم کو بھی آتا ہے اس میسیج کا پیچھے اتحاز کیا ہم کو جان پڑے گا جب یاترہ اناؤنسمنٹ ہوا سر ہمارے جان پہچان کے لوگ جو بھاج پا کے نئی ہیں ان لوگوں کا بھی یہی پرشن تھا راہل جی پیدل چلیں گے ہم بولے نہیں پردان منتری جو سارے آٹھ ہزار کروڑ کا فلائٹ خرید ہے نا وہ دے دیں گے گفت میں ریٹرن گفت میں دیں گے اس پہ چلا جائے گا اس طریقے سے نیتاؤں کو لے کر کے بیپکش کے نیتاؤں کو بدنام کیا گیا ہے جو سامان بات ہے اس سامان بات کو سوی ہیں جن کو ہم کسان کہتے ہیں اور کرونا کی بات ہو رہی ہے میں کرونا یاد دلاتا ہوں یہی پھرید آواد شہر ہے سائیکل چلا کر کے بیہار کے مزدور گئے پیدل اپنے بچوں کو پیٹ پر باندھ کر کے مزدور بیہار گئے تب تو کرونا نہیں یاد آ رہا تھا آج جب جب کی اگر ہم سدھیانت کی بات کریں تو کانگریس پارٹی اس دیش میں آٹھ گھنٹا مزدوروں کو کام کرنے کا آدھ کار ہونا چاہیے اس کو لے کر کانون بنایا سپتہ میں دو دن چھٹی ہونی چاہیے سٹرڈ اور سنڈ اس کو لاغو کر آیا تو یاد رہے ہیں وہ چھٹی لے رہے ہیں تو یہ او مانویہ ہے کیا یہ او مانویہ اس کو لگے گا جس نے کبھی اپنی پاریوارک جمعیواری نہیں اٹھائی کوئی ہوتا جس کے ساتھ چھٹی بتا سکتے تھے تو یہ سوال نہیں بولتے جو لوگ اپنے آت مغتا کا سکار ہوتا ہے بولتے فٹوال کا میچ کو اکیلے دیکھتا ہے دیکھے تھے نہیں دیکھے تھے اس بات کو سمجھ یہ اور جو تمام لوگ پڑیوار بنا رہے ہیں شادی کر رہے ہیں بچے پیدا کر رہے ہیں یہ آپ کو انیتک بول رہے ہیں اور خود جو جمعیواری نہیں نبھا پائے ڈڑر سے اپنے آپ کو نیتک بول کر آپ کے کندے پہ بیٹھے ہوئے ہیں آنکھ کھولیے صاحب پڑیوار چلانا ایک جمعیواری ہے چھٹی ملنا ایک مانوی ادھکار ہے اپنے رشتوں کو نبھانا ساماج دائیوت ہے ہم دیش کا دائیوت نبھا کر پڑیوار کا دائیوت نبھائیں گے اس میں کیا بُرائی ہے کس لئے آپ کماتے ہیں آپ سادی ہو بچ پڑیوار ہو اس لئے کماتے ہیں اس میں اور میں بتاؤ اس کا ٹیکنیکل کارن ہے یہ بات ہم لوگ بولنا نہیں چاہتے تھے ہمارا کنٹینر ری فر ہونا ہے ہم کو پہار میں جانا ہے اس کو دوبارہ سے تیار کیا جائے گا لیکن ان کو موقع مل چاہیے یاترہ کو کسی بھی طریقے سے بدنام کرنے کا پہلے دن سے یہ بول رہے تھے کہ یہ چلیں یا نہیں بیدیش چلے جائیں گے بیدیش جانے کا آر بیدیش منترالی تو ہونا ہی نہیں چاہیے اس طرح سے یاترہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے گی میں نے آپ کو کہ دیا چار بندو ہیں چوتر فا حملہ میں پہلا بندو کی یاترہ کی پرسانگکتہ پر سوال اٹھائے دوسرا بندو انہوں نے یاترہ کو بدنام کرنے کا کوشش کیا تیسرا بندو کی مندر کیوں جاتے ہیں اور چوتھا بندو جو میں بار بار آپ کو کہ رہا ہوں یاترہ کو لے کر کے کچھ بھی کوئی بہانہ لگا کر کے اب یہ یاترہ کو رکھنا چاہتے ہیں پر یہ یاترہ رکھے گی نہیں ٹریول ریکارڈ ہمارے سب کے ٹریول ریکارڈ سرکار کے پاس ہے سیٹ نمبر بھی سرکار کے پاس جانکاری ہوگی اگر وہ جو کہہ رہے ہیں ہیں سچ نکلے گا میں معافی مانگوں گا اگر وہ کہہ رہے ہیں غلط نکلے گا ان کو یہ دہری ہونا چاہیے کھڑے ہو کر معافی مانگے کیونکہ بار بار یہ بقواس باتیں کرتے رہتے ہیں سر سوال یہ ہے کہ آپ ایک رائنی دفتل ہے دیکھیں ہم لوگ اس کو بطور راجنیتک دل روکیں اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اس دیس کے عام لوگ بطور ووٹر اس کو روکیں کیونکہ یہ غلط ہے ایک بار جب لوگ نے اپنا منڈیٹ دے دیا سرکار چند دیا سرکار پانچ سال چلے اور اس کے کام کے آدھار پہ سرکار کا کام کائیسا رہا جنت اپنا اگلا نرنے لگی تو یہ لڑائی ایک راجنیتک دل کے کیپیسٹی سے آگے بڑھ کر کے امیرکا باقی کنٹری میں کوویڈ کی کیسٹ بڑھ رہے اس لیے احتیاط بھرتنے کی ضرورت ہے ایک ذمہ دار راجنیتک دل ہونے کے ناتے آپ یاد سر نکال لیے لیکن پروٹوکول کو پالن کریں گے تو اس دکت کہا سرکار سوال اٹھا رہی ہے یہ آپ لوگ مانتے موسیقی